اور امریکہ نے حملے کی کڑی نندہ کی سعودی عرب میں حملے کی نندہ یہاں پر کی گئی ہے امریکی ودیش منتری کا بیان اس وقت کی بڑی خبر یو ایس سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا دراصل ہوتی ودروہی جس طرح سے ازریل امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ میں نفرت کی یہ پوری کھیل کو کھیلتے نظر آتے ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے ساتھ یہاں پر سعودی عرب کو ملتا رہا ہے ہوتی ودروہیوں کے خلاف ایسے میں سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہوتی ودروہیوں نے جس طرح سے حملہ کیا ہے اس کے خلاف ساتھ یہاں پر دیا جائے اور اب اس ساتھ کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ہے جس ساتھ کی سعودی عرب امریکہ سے امید کر رہا تھا امریکہ نے کڑی نندہ کیا اور ساتھی ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا ہے یعنی کہ یو ایس سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا حالانکہ یمن کی طرف سے کیول ہوای حملے نہیں ہو رہے دو دن پہلے ہوتی ودروہیوں کی طرف سے سمدر کے راستے ایک بڑے حملے کی کوشش ہوئی کیسے آپ کو بتاتے ہیں دراصل جس کے لیے ہوتی ودروہیوں نے ویسپوٹکوں سے بھری ہوئی دو ناؤ سعودی عرب کی طرف بھیجی تھی ویسپوٹکوں سے بھری ان ناؤں کو بھیجنے کا مقصد سعودی عرب کے کچھ تیل ٹینکروں کو نشت کرنا تھا حالانکہ سعودی عرب کی طرف سے وقت رہتے ان دونوں ناؤں کو نشت کر دیا گیا اور ایک بڑا حملہ زوردار حملہ ٹل گیا لیکن بتایا گیا کہ یہ ناؤں تیل کے ٹینکروں کے بہت قریب پہنچ چکی تھی اور حملے سے کچھ منٹ پہلے ہی سعودی عرب نے ان ناؤں کو نشت کر دیا سمدر میں ہوتی ودروہیوں نے اس سے کچھ دن پہلے ہی سعودی عرب کے ایک ہتیات سے بھرے جاہاز کو آگوا کیا تھا تو سوچے کس طرح کی یہ پورے خالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں لیکن وہی دوسری طرف سعودی عرب نے سیمت راشت سرکشہ سے اپیل کی ہے سعودی عرب نے سرکشہ پریشد سے حملوں کی نندہ کرنے کے لیے وشش بیٹھک بلانے کی اپیل کی اس وقت کی بڑی خبر اسی سے جڑی ہوئی تیل ٹامینل پر حملے کے بعد سعودی عرب کے ارجا منٹرالے نے کہا کہ اسی سے وشش بازار میں تیل کی آپورتی میں کمی کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا اور اسے سے پہلے سوموار کو بھی سعودی عرب کے جہدہ میں کچھ تھکانوں پر ہوتی ویدروہیوں کی طرف سے مسائل اٹاک ہوا تھا ہوتی ویدروہیوں کی طرف سے بڑی سنکھہ میں ڈرون اور مسائل کے ذریعے سعودی عرب پر یہ حملہ کیا گیا تھا تو وہاں سے وہاں کے بہت سے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہوئی کچھ حملے ناخام بھی ہوئے لیکن کچھ مسائلوں کو روکنے میں سعودی عرب ناخام ہو گیا ویدروہیوں کے اس حملے نے ایک نئی جنگ کو ہوا دی پچھلے کچھ مہینے میں ویدروہیوں نے سعودی عرب پر حملے اور بھی تیز کر دیئے لیکن اس بار حملے سے سعودی عرب کے جدہ میں آرام کو نام کی ایک بڑی تیل کمتنی کو بھاری نقصان کی خبر ہے اور جن خوطی ویدروہیوں نے سعودی عرب کے تیل جیپوں پر یہ پورا حملہ کیا ان کی دشمنی پہلے صرف یمن سے تھی لیکن خوطی دراصل یمن میں زائد پنت میں وشواس رکھنے والے شیعہ مسلموں کا ایک سنگٹھن ہے یمن میں ان کی آبادی قریب پچاس فیصد ہے لمبے وقت تک یمن میں اسی زائد شیعہ سمودائی کی لوگوں کا ہی شاسن تھا جو سال 1964 کی یمن قرانتی کے بعد ختم بھی ہو گیا یمن کے ہوتی سمودائی کو لگتا ہے کہ ان کا دب دبا سعودی عرب اور امریکہ کی وجہ سے ختم ہو آئے وہ اس کے لیے انہیں ذمہ دار مانتے ہیں سال 2004 میں یمن کے ہوتی یواؤں نے یمن کی سرکار کے خلاف ودروہ شروع کیا تب ان کی سنکھیا محض دو ہزار کے آس پاس تھی لیکن سال 2009 تک آتے آتے یمن میں ہوتی ودروہ تیزی سے بڑھکا ہتھیار بند ہوتی ودروہیوں کی سنکھیا بھی دو لاکھ سے زیادہ بہو چکی ہے یمن سرکار کی اپیل پر سعودی عرب نے ہوتی ودروہیوں کے خلاف گڑ بندھن بنایا جس میں امریکہ ازریل سنٹ عرب امیرات بہرین مصر اور مروک کو بھی شامل ہے ہوتی ودروہیوں کے چکانوں پر سعودی عرب کے گڑ بندھن کی طرف سے کئی مسائلیں داگی جا چکی اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے ہوتی ودروہی سعودی عرب پر اس طرح کے حملے کرتے رہی ہیں اور ایک بار پھر سے وہی تصویر نظر بھی آ رہی ہے تو سعودی عرب پر ہوتی ودروہیوں کا ایک ہفتے میں یہ دوسرا بڑا حملہ ہے اسے سے پہلے سومبار کو 21 مارچ کو ہوتی ودروہیوں نے ایک اور بڑا حملہ کیا تھا جس میں بڑے نقصان کی خبر ہے اور اس کے بعد کل رات ایک بار پھر ہوتی ودروہیوں نے جدہ میں ایک بڑی تیل کمتنی کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بڑا حملہ کیا اور پچھلے کچھ سالوں میں کس طرح سے یہ حملے یہاں پر بڑے ہیں کچھ مہینوں میں کیونکہ کچھ سالوں سے شانت تھے ہوتی ودروہی لیکن ایک بار پھر سے یہی حملے بازی نظر آ رہی ہے تو پچھلے کچھ سال سے ہوتی ودروہی خاموش تھے شانت بیٹھے ہوئے تھے لیکن پچھلے کچھ مہینوں کا ذکر کرے تو ایک کے بعد ایک بڑے حملے کر ان ہوتی ودروہیوں نے اپنے ارادوں کو ایک بار پھر سے جگزاہر کرنا شروع کر دیا اور اسے کے ساتھ اپنی طاقت دکھانی شروع کر دی ہے ہوتی سنگٹھن انیس سو نبے کے دشک میں خسین بدردین ہوتی نے بنایا تھا اور اس سنگٹھن کا سمبند یمن کے شیعہ بہل سمودھائے سے تھا دوہزار چار میں یمن کے سینکوں نے اس سنگٹھن کے پرموک خسین کو مار گرائیا جس کے بعد اس کے بھائی عبدالملیک نے سنگٹھن کی خمان اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور تب سے دیکھیں کس طرح کی یہ تصویریں نظر سامنے آ رہی ہے ہوتی ودروہیوں کے حملے کے بیچ میں بتایا دراصل یہ جا رہا ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کو بہت بڑی سنگٹھا میں انٹرسپٹر مسائلیں بھیجی ہیں سعودی عرب کا یمن کے ہوتی ودروہیوں کے ساتھ سنگش تیز ہو رہا ہے لہٰذا سعودی عرب نے امریکہ سے فوراں یہ مسائلیں دینے کو کہا تھا اس بیچ یہ خبر بھی ہے کہ ہوتی ودروہیوں کے کچھ ڈون اور مسائل سعودی عرب پہنچ گئے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کمپنی رامکو کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنائے جانے کے خبر ہے ودروہیوں کے حملوں کی چپیت میں کچھ گاڑیاں اور مکان بھی آگئے پچھلے کچھ مہینے میں ہوتی ودروہیوں کے حملے کئی گناہ زیادہ بڑھ گئے ہیں یمن سے ہو رہے کئی حملوں میں تو ہوا میں ہی نشٹ سے کیے جانے کی بھی خبریں سامنے اب تک آ چکی ہیں تو ہوتی ودروہیوں نے پچھلے کچھ مہینے میں تابڑ توڑ حملوں کر پوری دنیا جس میں پچیس لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ اس میں گھائر ہوئے تھے اٹھارہ دسمبر دو ہزار اکیس کو سعودی عرب کے الگ الگ شہروں میں ہوتی ودروہیوں نے ڈرون سے چودہ حملے کیے جبکہ اس سال سترہ جنوری کو ابودابی ائرپورٹ پر ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے میں تین لوگوں کی جان چلی گئی کوئی بڑے حملے کے پیچھے بھی ہوتی ودروہیوں کا ہاتھ بتایا گیا جبکہ دو دن پہلے بیس مارچ کو سعودی عرب کی ایک بڑی تیل کمپنی پر بھی ڈرون سے حملہ کیا گیا تصویر اب دیکھیں اس طرح سے ایک بار پھر سے اس پورے ودروہ کی آگ میں جلتی ہوئی نظر آ رہی اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے دو دنوں میں ہو رہے یمن کی طرف سے درجنوں ڈرون اور مسائلے سعودی عرب کی طرف داگی گئی زیادہ تر کو ہوا میں ہی نشٹ کر دیا گیا لیکن کچھ مسائلیں اپنے نشانے تک پہنچ گئی جس کے بعد ہوتی ودروہیوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا حملہ خامیاب رہا یعنی حملوں کے بعد سعودی عرب نے امریکہ سے ہوائی سرکشہ کو مضبوط کرنے کی مدد بھی مانگی جس کے بعد امریکہ نے پیٹرویٹ انٹی مسائل انٹرسیپٹر سعودی عرب کو دینے کا یہاں پر اعلان کر دی اور ایسی مسائل یہ سسٹم ہے جو آسمان سے آ رہے خطروں کا پتہ لگانے کے بعد انہیں ہوا میں ہی نشٹ کرنے کی قوبت رکھتی ہے تو دیکھیں کس طرح سے ہوتی ودروہی جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے شانت بیٹھے تھے لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ کسی بڑے حملے کو انجام دینے کی فراق میں تھے اور پچھلے کچھ مہینے سے یہ حملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں کالے دھوئے کا گوبار جس طرح سے آسمان کو چھو رہا ہے وہ ہوتی ودروہیوں کی یہاں پر طاقت بھی بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے سعودی عرب کے کئی شہروں پر پہلے بھی عملے کر چکے ہیں اور تقنیقی طور پر ان کی یہ طاقت بڑھتی بھی جا رہی ہے اور سیدھر ہو کریں گے اس وقت کے بڑی خبر کی طرف وارسو میں یو ایس راشپتی جو بائیڈن اس وقت موجود ہے یو ایس اور پولنڈ کے راشپتی ڈودا کے ساتھ یہ بیٹھک ہے پولنڈ میں بائیڈن کی یہ سب سے بڑی ملاقصہ